اس ویڈیو میں آپ کو کاجول کے روڈ اور ایروگن بیہیوئر کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کاجول دوئگن کو اکثر ان کے روڈ اور ایروگن بیہیوئر کے وجہ سے جانا جاتا ہے بٹ ریسنٹلی کاجول نے کچھ ایسا کر ڈالا جس کو لے کر فانس بہت زیادہ فیوریس ہیں اور نیٹیزنز ان کو بہت زیادہ سلام کر رہے ہیں جیہاں ریسنٹلی کاجول ڈینر کرنے ایک ریسٹورنٹ میں گئی اور اس ریسٹورنٹ میں ایک آرٹسٹک ویٹر بھی کام کرتا تھا کاجول کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو گیا اور کاجول کے کھانا قتم کرنے کے بعد وہ کاجول کے پاس گیا اور کاجول سے بات کرنے کی کوشش کی کاجول نے ایک آدھ بات کی تو وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا اور رونے لگ پڑا جس پر کاجول نے آگے سے بہت بتتمیزی کی کاجول نے آگے سے کہا کہ ہو گیا اب نوٹنگ کی بند کرو اور بل لو اور انہوں نے اس ایمپلائی کے بارے میں مینجر سے کمپلینٹ بھی کی اور اس سب کے بعد کاجول تو وہاں سے چلی گئی بہت اس آرٹسٹک ویٹر کا بہت بری کنڈیشن ہے اور اب اس آرٹسٹک ویٹر کے سبلنگ نے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر سامنے لے کر آئے ہیں اور اس پر نیٹیزنز کافی زیادہ فیوریس ہیں اور کاجول کو سلام بھی کیا جارہا ہے ان کے سبلنگ نے ایک بہت بڑا نوٹ لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے بھائی کو کس طرح سے آرٹسٹک سپیکٹرم ہے لیکن وہ پھر بھی ایک جاپ کر رہے ہیں ریلائیبل جاپ کر رہے ہیں اور اس طرح جاپ کر کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں لیکن کاجول نے ان کے ساتھ کس طرح سے کیا ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاجول کو بلکل بھی ان کے کھانے کے بیچ میں تنگ نہیں کیا گیا بلکہ بہت ہی رسپیکٹ پھلی کھانا ختم ہونے کے بعد ان سے جا کر بات کی گئی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بھائی بہت سارے اور بھی سوپر سٹار سے مل چکے ہیں بہت سارے سیلیبرٹیز سے مل چکے ہیں اور کسی نے بھی آج تک ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیف نہیں کیا جیسا کہ کاجول نے کیا ہے اور کاجول کے اس بیہیوئر پر وہ کافی زیادہ غصہ ہیں اور کاجول کو بائیکاٹ کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ اس سب پر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کاجول کا بیہیوئر ٹھیک لگا ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا